بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسے مواقع جن پہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے مثلا آپ کو خاموش رہنا چاہیے اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے یا آپ کو تب بھی خاموش رہنا چاہیے جب آپ کے الفاظ سے کسی کا دل دکھتا ہو یا دل دکھنے کا آپ کو اندیشہ ہو اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہ ہوں کسی حوالے سے کسی بات کو لے کے تب بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے اسی طرح ناظرین اگر آپ بہت زیادہ غصے میں ہوں تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کے الفاظ کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو یہ ڈر ہو کے بات کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تب بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے اسی طرح ناظرین اگر کوئی دوسرا بول رہا ہو بات چیت کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی دوسرا بول رہا ہو تو تب بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے آپ خاموشی سے اس کی بات سنیں پھر بولیں اور اگر آپ کے الفاظ سے دوسروں کو آپ کی شخصیت کے بارے میں غلط تاثر ملے تو تب بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے یہ کچھ ایسے مواقع ہیں جن بے آپ کو خاموش رہنا چاہیے اس سے آپ کی شخصیت میں مزید نکھار آئے گا شکریہ